حکومت کی جانب سے چالیس لاکھ روپے سے زائد کی گاریاں لکشری قرار دیے جانے کے بعد پاکستانیوں کے لیے مقامی طور پر تیار ہونے والی گاریاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے اگر آپ بھی ان افراد میں شامل تھے جو گاری کی خریداری کے لیے نئے سال کا انتظار کر رہے تھے مگر بوجہ جنوری کے مہینے میں گاری نہیں خرید پائے تو آپ لیٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے ایک بری خبر ہے بودگو نگران کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر کی اس تجویز کو منظور کر لیا ہے جس کے تحت مقامی سطح پر تیار یا اسمبل کردہ بعض گاریوں پر سیلز ٹیکس کی شرح کو بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا گیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے کی جمعیرات کو نگران وفا کی کابینہ نے بھی بقائدہ منظوری دے دی ہے اگرچہ اس حوالے سے اب تک کوئی سرکاری نوٹفیکشن جاری نہیں کیا گیا ہے تاہم ایف بی آر نے یہ تجویز دی تھی کہ ان تمام گاریوں پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے جن کی قیمت چار ملین یعنی چالیس لاکھ روپے سے زیادہ ہے یا ان میں چودہ سو سی سی سے زیادہ انجن ہے یا پھر وہ ڈبل کی بنیں گاریوں کی فروغ کم ہوگی تو اضافی ٹیکس کہاں سے وصول ہوگا پاکستان آٹومیٹیو منفیکسٹرز اسوسییشن یعنی پاما کے ترجمان عبدالوحید خان کے مطابق اس اقدام کے اثرات نہ صرف مقامی طور پر گاریوں کی تیاری کی سنت پر مراتب ہوں گے بلکہ اس سے زیادہ نقصان ان سارفین کو بھی ہوگا جو اس کیٹیکری کی نئی کاریں خریدیں گے سن دوہزہ تیس چوبیس کے پہلے سات مہینوں جولائی تا جنوری دوہزہ چوبیس کے دوران گاریوں کی فروغ دوہزہ تیس کے اسی دورانیہ کے مقابلے میں اٹھالیس فیصد کم رہی ہے پہلے ہارس پاور یعنی سی سی کے اعتبار سے لکشری گاریوں کا تعیون کہہ داتا تھا کہ چودہ سو سی سی کے اوپر کی گاریاں لکشری تصور ہوں گی اور اسی لیے ان پر سیلز ٹیکس کی شارعہ پچیس فیصد ہوگی مگر اب ان کے مطابق اسے پرائیس کیپ کر دیا گیا ہے یعنی چار ملین چالیس لاکھ روپے سے اوپر تمام گاریاں لکشری تصور ہوں گی اور ان پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس آئید ہوگا گاریوں کی خارید و فروخت کی ویب سائٹ پاک ویل سے ووستہ صحافی سلمان علی کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے قبل چودہ سو سی سی انجن سے اوپر کی تمام گاریوں کو لکشری تصور کر کے ان پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس آئید کیا جاتا تھا تاہم اب چالیس لاکھ روپے سے اوپر ان چودہ سو سی سی انجن سے نیچے کی تمام گاریوں پر اٹھارہ فیصد کی بجائے پچیس فیصد جنرل سے اس ٹیکس آئید کیا جائے گا اسی تناظر میں معاشی ترزیہ کار عبد الرحمن نے ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ سادہ الفاظ میں کوئی بھی ہزار سی سی سے زائد کی گاری اب پاکستان میں ایک لکشری ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ ای سی سی نے چالیس لاکھ روپے سے زائد کی تمام گاروں پر اٹھارہ فیصد کی بجائے پچیس فیصد سیلز ٹیکس کی منظوری دے دی ہے اس سے قبل صرف چودہ سو سی سی سے زائد گاریوں پر پچیس فیصد جنرل لکشری سیلز ٹیکس لاغو ہوتا تھا اب اس فیرس میں پاکستان میں مقابی طور پر تیار ہونے والی کون سی گارییں شامل ہوں گی اس حوالے سے سلیمان علی بتاتے ہیں کہ ملک میں چالیس لاکھ سے اوپر کی گاریوں میں سوزوکی کلٹس، سوزوکی سویفٹ، ٹیوٹا یارس، ہونڈا سیٹی اور پروٹون ساگہ وغیرہ شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا